ملکی معیشت کو بہتر بنانے، کالے دھن کو روکنے، روپے کی قدر کو بہتر بنا رہا اور مختلف قسم کی آدائیگیوں کے لیے حکومت نے ڈیجیٹل کرنسی مطارف کروانے کا فیصلہ کیا ڈیجیٹل کرنسی کی قدر پاکستانی روپے کے برابر ہوگی جیسے چین کے ڈیجیٹل کرنسی کا ایک یونٹ چینی یوان کے برابر ہے اور اس کو اسٹیٹ بینک کی مکمل حمایت حاصل ہوگی یہ پیپر کرنسی کی طرح لیگر ٹینڈر یعنی حکومتی زمانت پر جاری ہوگا ڈیجیٹل کرنسی کی تیاری کے لیے اسٹیٹ بینک نے کام شروع کر دیا اور اس زمین ماہرین کی خدمات بھی حاصل کی جاری اس کے لیے سنٹرل بینک ڈیجیٹل کرنسی کے نام سے ایک ادارہ کام کر رہا ہے جو اس کی لاغت اور دیگر عوامل کا جائزہ لے رہا ہے تاکہ ہر قسم کی باری کی قومت دے نظر رکھا جائے اور ڈیجیٹل کرنسی شروع کرنے کے بعد کسی قسم کی کمی یا خرابی نہ رہ جائے منصوبہ یہ ہے کہ آہستہ آہستہ اس کو جاری کیا جائے گا اور کاغذی نوٹوں کو کم کیا جائے گا آخر میں نوے فیصد ڈیجیٹل کرنسی کا استعمال ہوگا اور کاغذی نوٹوں کا صرف دس فیصد تک استعمال رہ جائے گا وہ بھی صرف اس لیے کہ اگر کوئی بڑا مسئلہ ہو جائے تو متبادل کرنسی موجود ڈیجیٹل کرنسی شروع کرنے سے کاغذی نوٹ چھاپنے ان کو مختلف شہروں اور دہاتوں تک باحفاظت پہنچانے پر اٹھنے والے اخراجات میں کمی آئے گا اور ساتھ ساتھ پرانے نوٹوں کو تلف کرنے کے عمل پر اٹھنے والے اخراجات بھی کم ہوں گے دوسری طرف نوٹ چھپ کر تقسیم ہو جاتے ہیں لیکن کہاں اور کس مقصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں یہ معلوم نہیں ہو پاتا لیکن ڈیجیٹل کرنسی کے نظام میں کی جانے والی ٹرانزیکشن کا ریکارڈ ہوگا موسیقی